موسنے دلے موسنے دلے کو جب خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا بشرتے کہ اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو اور اگر ایسا نہ ہو یعنی حرف نفی سیرے سے ہو ہی نہ یا ہو تو لیکن موسنے دلے سے مؤخر ہو تو اس صورت میں کبھی وہ تقدیم جو ہے تخصیص کا فائدہ دے گی اور کبھی تقوی کا اس کے بعد بتلایا تھا کہ علامہ سکاکی جو ہیں وہ موافقت کرتے ہیں شیخ عبدالقاہر کی اس بات میں کہ موسنے دلے کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی خبر فعلی پر لیکن وہ شرائط میں اختلاف کرتے ہیں ان کے نزدیک حرف نفی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہ موسنے دلے جس کو مقدم کیا گیا ہے اس کو دیکھیں اگر وہ نکرہ ہے اور وہاں تخصیص سے کوئی مانع نہیں ہے تو پھر وہ تخصیص کے لئے ہوگا اور اگر وہ معرفہ ہے اور معرفہ میں اس میں ظاہر ہے وہ تو پھر اس صورت میں وہ صرف تقوی کے لئے ہوگا اور اگر وہ اس میں ضمیر ہے تو پھر وہ تقوی کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تخصیص کے لئے بھی دونوں احتمال ہیں اس میں اور شرائط انہوں نے یہ ذکر کی پہلی شرط کہ موسنے دلے وہ جو مقدم ہے اس کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو یعنی وہ فائل معنوی ہو فائل لفظی نہ ہو فائل لفظی نہ ہو اور دوسری شرط یہ ذکر کی کہ عین حالتِ تقدیم میں بھی ہم یہ فرض کریں کہ یہ اصل میں مؤخر تھا تو آنا کم تو جیسے ہے اس میں آنا کم پہلی شرط کیا ہے مؤخر کرنا جائز ہو آنا کو مؤخر فرض کرنا بھی جائز کم تو آنا اور پھر عین حالتِ تقدیم میں جب آپ نے آنا کم تو کہا تو اس وقت بھی یہ فرض کریں کہ یہ آنا دراصل تھا مؤخر پھر اس کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا دو شرطیں یہ ذکر کی اور پھر تیسری شرط تیسری شرط یہ ذکر کی کہ نکیرہ کو اس باب سے بنانے کی شرط یہ ہے کہ اس کو وہاں پر تخصیص سے کوئی مانع بھی نہ ہو جیسے آپ کہتے ہیں رجلن جانی تو یہاں پر تخصیص سے کوئی مانع نہیں ہے تخصیص الجنس بھی مراد لے سکتے ہیں اور تخصیص الفرد بھی مراد لے سکتے ہیں تخصیص الجنس تو تو مانع ہے رجلن جانی لم رأتن اور اگر تخصیص الفرد مراد لیں تو رجلن جانی لا رجلانی جبکہ شرن احردانابین کے اندر کہتے ہیں تخصیص سے مانع موجود ہے اس لئے کہ نہ یہاں پر تخصیص الجنس والا مانع صحیح ہے اور نہ تخصیص الفرد والا مانع صحیح ہے تخصیص الجنس کا مانع اس لئے نہیں صحیح اس لئے کہ حریر کتے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو وہ شرح ہی کے وقت نکالتا ہے خیر کے وقت وہ آواز نہیں نکالتا تو جب خیر کے وقت خیر احرار کرواتا نہیں تو لہٰذا اس سے نفی کرنا بھی درست نہیں ہے تو یہ مانع کرنا صحیح نہیں ہے کہ مہر جو ہے شرح ہے خیر نہیں ہے کیونکہ خیر تو احرار کرواتا ہی نہیں معلوم ہویا تخصیص الجنس مراد نہیں لے سکتے اور اسی طرح یہ مراد بھی نہیں لے سکتے کہ تخصیص الفرد بھی نہیں لے سکتے مراد کہ ایک شرح احرار زانابین کا یہ مانع کریں کہ ایک شرح نے کتے کو بھونکوایا ہے لا شرحانی دو یا زیادہ شرح نے نہیں بھونکوایا یہ مانع بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ عرب جس مقام پر جس محل پر یہ کلام استعمال کرتے ہیں وہ ایسا محل نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ مانع محل کلام سے نہایت بعید ہے نہایت بعید کیونکہ یہ کلام استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا شرح ظاہر ہو تو متنبع کیا جاتا ہے کہ احتیاط کرو بھئی بہت بڑا شرح ظاہر ہوا ہے جس نے کتے کو بھی احرار پر کیا کر دیا ہے مجبور کر دیا ہے اور پھر علامہ سکاکی ہی نے بتلایا تھا تو یہ بات انہوں نے بتلا دی کہ یہاں تخصیص سے مانع ہے یعنی نہ تخصیص الجنس مراد لے سکتے ہیں اور نہ تخصیص الفرد اور پھر بتلایا کہ بھئی دیگر آئیمہ نے اس کی تخصیص کی تصریح کی ہے تو جمع کی صورت بتلائی کہ نفی جو ہم نے کی ہے وہ کس کی کی ہے تخصیص الجنس اور تخصیص الفرد کی کی ہے اور دیگر آئیمہ نے جو تخصیص ذکر کی ہے وہ تخصیص نوعی ہے بھئی تو شر کی دو انواع بنا لیں بھئی ایک شر عظیم اور ایک شر حقیر اور یہاں پر کونسی نوع مراد لے لے تو جب شر عظیم مراد لے لی تو شر حقیر کی نفی ہو گئی تو تخصیص آگئی بھئی کہ شر عظیم نے کتے کو بھونکوایا ہے شر حقیر نے نہیں بھونکوایا اس کے بعد بھئی مصنف جو ہے علامہ سقاقی پر تین اعتراضات کریں گے ایک اعتراض ہم پڑ چکے پہلا اعتراض یہ کیا کہ علامہ سقاقی نے کیا کہا کہ پہلی شرط کیا لگائی تھی کہ مصنف دلے کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی بشرتے کہ اس کو مقدم کرنا جائز ہو اور عین حالت تقدیم میں بھی اس کو کیا کیا جائے یہ فرض کیا جائے کہ یہ اصل میں مؤخر تھا یعنی یہ فائل معنوی ہو معلوم ہوا علامہ سقاقی کے نزدیک فائل معنوی کو مقدم کرنا جائز ہے فائل لفظی کو مقدم کرنا جائز کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ فائل معنوی کو مقدم کر سکتے ہیں اور فائل لفظی کو مقدم جیسے فائل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں اسی طرح فائل معنوی کو مقدم کرنا بھی فائلِ معنوی کون کون سے ہیں بھئی تاقید اور بدل کو ذکر کیا ان کو بھی مقدم کرنا جائز نہیں بلکہ کہتے ہیں فائلِ معنوی کی تقدیم بطریقِ اولا منع ہوگی جب فائلِ لفظی کی تقدیم منع ہے تو فائلِ لفظی کی کیا ہوگی بطریقِ اولا منع ہوگی اس لیے کہ فائلِ لفظی کے اندر معنی ایک جہت سے ہے اور فائلِ معنوی کے اندر معنی دو جہتیں بن گئیں بھئی فائلِ لفظی میں مانع کیا ہوا کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں قامہ زید ان کے اندر زید ان قامہ کہیں گے تو یہ صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی کہ فائل اپنے عامل پر کیا ہو جائے گا مقدم اور فائل اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا تو جبکہ تابعہ کے اندر جو بدل یا تاقید ہیں اس میں دو جہتیں آگئیں ایک تو یہ یرحمک اللہ اس میں دو جہتیں آگئیں ایک تو یہ کہ تابعہ کو آپ نے مطبوع پر مقدم کر دیا حالانکہ تابعہ کبھی بھی مطبوع پر مقدم نہیں ہو سکتا ایک تو یہ مانع آیا دوسرا یہ کہ تابعہ کو آپ نے عامل پر بھی مقدم کر دیا عامل پر تو مطبوع خود نہیں مقدم ہو سکتا تھا تو تابعہ بطریقِ اولا کیا ہے اس پر مقدم تو یہاں دو جہتیں آگئیں لہذا فائل مانوی کی تقدیم تو بطریقِ اولا منع ہوگی تو لہذا آپ کا فائل مانوی کو جائز قرار دیں اس کی تقدیم جائز قرار دینا اور لفظی کی جائز قرار نہ دینا یہ تحکم ہے بھئی بعض علماء نے جواب دینے کی کوشش کی کہ بھئی تابعہ کی تابعیت کو فسخ کرنا جائز ہے لیکن فائل کی فائلیت کو فسخ کرنا جائز کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بات بھی درست نہیں جیسے تابعہ کی تابعیت کو فسخ کرنا جائز ہے اسی طرح فائل کی فائلیت کو فسخ کرنا بھی یعنی تابعہ کو جب آپ مقدم کرتے ہیں تو دیکھئے مثلاً آنا کم تو وہ کیا کہتے ہیں اصل میں کیا تھا کم تو آنا پھر آنا چھو تھا یہ تابعہ تھا تاکیب تھی فائل کی اس سے تابعیت کو فسخ کر دیا یعنی اب ہم اسے تابعہ کہتے ہی نہیں اور اسے کیا بنا دیتے ہیں مقتدہ تو اب جب جس وقت یہ مقدم ہے اس وقت ہم اس کی تابعیت کیا کر چکے ہیں منسوخ کر چکے ہیں منسوخ کر چکے ہیں کہتے ہیں جیسے اس کی تابعیت کو فسخ کیا جا سکتا ہے کسی طرح فائل کی فائلیت کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے فسخ کیا جا سکتا ہے تو جیسے اس کی مثال جرد و قطیفہ ہے تو اصل میں تھا قطیفت جرداء قطیفہ موصوف تھا جازداء اس کی صفت تھی اور صفت کیا ہوا کرتی ہے مؤخر ہوتی ہے لیکن ہم نے اس سے وصفیت کیا کر دی تابعیت فسخ کر دی اور پھر اس کو کیا کر دیا مقدم کر دیا تو فسخ کرنے کے بعد اس کی تقدیم جائز ہے اسی طرح فائل کے اندر بھی جائز ہے تو تابع کو کہتے ہیں مقدم کرنا اس حال میں کہ وہ تابع ہی ہو یہ تو کہتے ہیں ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام نحویوں کا اجماع ہے تمام نحوی یہی قول کرتے ہیں کہ تابع کو تابع رکھتے ہوئے مقدم کرنا جائے ہاں ہاتف کے اندر اجازت ہے ہاتف کے اندر اور وہ بھی ضرورت شعری کی بنا پر ویسے جائز عام کلام کے اندر جائز نہیں جیسے شعر کے اندر آیا تھا آلی کی ورحمت اللہ السلام تو ورحمت اللہ یہ آتف ہو رہا ہے السلام پر اور اس معطوف کو مقدم کر دیا گیا معطوف انعالے پر کہتے ہیں یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہوا اور اشعار میں تو بہت سی ایسی چیزیں جائز ہوتی ہیں جو عام کلام کے اندر جائز نہیں بھئی اور بعض علماء نے اور جواب دینے کی کوشش کی بھئی کہ بھئی اگر ہم تابع کی تابعیت فسخ کر دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بھئی لیکن اگر فائل کی فائلیت فسخ کر دیں گے تو فیل کا بغیر فائل کے ہونا لازم آئے گا علامت افتادانی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بات آپ کے غلط ہے فیل کا بغیر فائل کے ہونا لازم نہیں آئے گا بلکہ جب ہم اس کی فائلیت فسخ کر کے اس کو مقدم کریں گے تو خود بخود فیل کے اندر اس کی ضمیر آ جائے گی قامہ زیدن تھا بھئی قامہ فیل تھا زیدن فائل زید کو جب ہم نے مقدم کیا اس کی فائلیت فسخ کی اور اس کو مبتدہ بنایا تو قامہ کے اندر خود بخود کیا آگئی اس کی ضمیر آگئی اب دوسرا اعتراض ذکر کر رہے ہیں سم ملا نسل منتفاعت تقصیصی فی نحوی رجل جانی لولا تقدیر علامہ سکاکی نے کیا کہا بھئی علامہ سکاکی نے کہا تھا صفحہ ایک سو تین نکالیں بھئی بھئی یہاں مطن میں دیکھئے کہ استثناء کیا ہے علامہ سکاکی نے آگے نیچہ رہے لئے اللہ ینتفیت تقصیص تاکہ کہیں تقصیص منتفی نہ ہو جائے اس لا سبب لہو سواہو اس لئے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی سبب تو دیکھیں علامہ سکاکی نے کہا تھا کہ یہ جو نکرا ہے اس کو جب ہم مؤخر کرتے ہیں اس کو یہ جب مقدم ہو تو اس وقت بھی ہم کیا فرض کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا دراصل مؤخر تھا اور بدل بن رہا تھا جانی رجل ان کے اندر بھئی انہوں نے بعید توجیح کی تھی کہ جانی رجل ان جانی اصل میں کیا تھا جانی رجل ان اور بتلایا تھا کہ اس صورت میں وہ فائل لفظی نہیں بنائیں گے ہم اسے بلکہ کیا بنائیں گے بدل بنائیں گے کیوں کیونکہ اس کے بغیر کہتے ہیں تقصیص کا اور کوئی راستہ نہیں کہتے ہیں علامہ تو اب یہ اعتراض کر رہے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ یہ اگر تقدیم کو فرض نہ کریں تو پھر تقصیص کیا ہو جائے گی منتفی ہو جائے گی آپ نے کیا کہا اگر یہ رجل ان جانی یہاں پر رجل ان کو مؤخر فرض نہ کریں تو پھر یہاں تقصیص کا کوئی طریقہ ہی کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے یہاں تقصیص کے اور بھی طریقے ہیں جیسے آپ نے خود بتایا بھئی کہ شر اہر رازانہ بین کے اندر تقصیص آئی اور کونسی تقصیص آئی بھئی تقصیص ہے نوعی آگئی تو تقصیص الجنس اور تقصیص الفرد کے منتفی ہو جانے سے تقصیص نفی نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے اور طریقے بھی موجود ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی سم ملان سل منتفا تقصیص فی نحو رجل جانی لولا تقدیر تقدیم پھر ہم تسلیم نہیں کرتے تقصیص کے منتفی ہونے کو رجل جانی کے اندر لولا تقدیر تقدیم اگر تقدیم کو فرض تقدیم کا فرض کرنا نہ ہو تو پھر تقصیص ہی نہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے لحصول تقصیص بغیر تقدیر تقدیم زمائر کے مرزب اتلا دیئے اس لئے کہ تقصیص اس کے علاوہ بھی حاصل ہوتی ہے تقدیم کو فرض کیے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے کما ذکرہ اس سکاکی اور جیسے کہ ذکر کی علامہ سکاکی نے مینہ تحویل یہ بیان ہے مارا نام ماں کا بھئی کیا بیان کیا ہے بھئی یعنی کہ تحویل وغیرہ کو بھئی جیسے انہوں نے کیا بتلایا شر ان کے اندر تخصیص آگئی بھئی کس اعتبار سے نوڑی کے اعتبار سے اس تنکیر کو تعظیم کے لئے بنا لیں یا تحویل کے لئے بنا لیں یا تحقیر کے لئے بنا لیں یا تقلیل وغیرہ کے لئے جو معانی موقع کے مناسب ہوں اس کے لئے بنا لیا جائے بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی تو شر انہوں نے کیا کہا تھا تخصیص جنس یہ تقدیم و تاخیر بھی نہیں فرض کی اور پھر بھی تخصیص آگئی بھئی تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے تقدیم و تاخیر کو فرض نہ کیا جائے اور تخصیص کے اعتبار سے آجائے بھئی یہاں تنکیر کو کس کے لئے بنا لیا جائے تحویل کے لئے یا تعظیم کے لئے یا تقلیل وغیرہ کے لئے جیسے تحقیر ہے تنکیر اور تقلیل ہے بھئی بھئی یہاں سے بتلا رہے ہیں اللہ سکاکی نے یہ تسری نہیں کی کہ یہاں اور تخصیص کا طریقہ ہی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں انہوں نے جو کلام کیا ہے مفتاح العلوم سے وہ بتلاتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم تقدیم کو فرض نہ کریں تو پھر تخصیص کا اور طریقہ ہی کوئی ان کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی کہ ہمیں آپ کی علامہ سکاکی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اگر یہاں تقدیم کو فرض نہ کیا جائے تو تخصیص ہی نہیں آسکتی علامہ سکاکی تو اس پر اشکال ہوتا ہے علامہ سکاکی نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اگر یہاں تقدیم کو فرض نہ کرو تو تخصیص آہی کیونکہ کہتے ہیں لیکن ان کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہاں تقدیم کو فرض نہ کریں تو پھر تخصیص آہی نہیں سکتی کوئی اور صورت نہیں ہے دیکھئے خود بتلا رہے ہیں وَسَقاکی وَإِلَّم يُسَرِّح اور علامہ سَقاکی جو ہیں اگرچہ انہوں نے یہ تصریح نہیں کی بین لا سواء تخصیص سواہو کہ تخصیص کا اور کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس تقدیم کو فرض کرنے کے لیکن لَزِم ذَلِكَ مِن کَلَامِ ہی لیکن ان کے کلام سے لازم آتا ہے جو انہوں نے مفتاح العلوم میں کیا ہے حَيْسُ قَال اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے اِنَّمَا يُرْتَقَبُ ذَلِكَ الْوَجْحُ البَعِيدُ فِي المُنَقْقَرِ ارتقاط کیا جاتا ہے اس وجہ بعید کا نقرہ کے اندر لفوات شرط لابتدائی اس لیے کہ ابتداء کی شرط کیا ہے ابتداء کی شرط فوت ہو جانے کی وجہ سے سورة سمجھ میں آئی تو ان کے کلام سے یہ پتا چلتا ہے کہ تخصیص کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں تخصیص کے اور بھی طریقے ہیں تیس طریق اعتراض ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ تِنَعَا اَنْ يُرَادَ الْمُحِرُ شَرٌ لَا خَيْرٌ پھر علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا بھئی کہ یہاں تخصیص اس جنس بھی مراد نہیں لے سکتے یعنی یہ معنی کرنا بھی صحیح نہیں شر اَهَرَّ زَانَا بِنْ لَا خَيْرٌ بھئی شر نے بھونکوایا ہے کتے کو خیر نے نہیں کہتے ہیں یعنی تخصیص الجنس مراد لے لیں علامہ سکاکی نے بتلایا تھا یہاں تخصیص الجنس مراد بابا رد کر رہے ہیں بھئی ہمیں یہ آب کی بات تسلیم نہیں کہ یہاں تخصیص الجنس مراد نہ ہو بلکہ یہاں تخصیص الجنس بھی مراد لے سکتے ہیں کیونکہ شیخ عبدالقاہر جو واضح ہیں اس فن کے انہوں نے خود اپنے تصریح کی ہے اس بات کی یہ تخصیص الجنس ہے یہاں پر شر معنی یہی ہے کہ شر نے کتے کو بھونکوایا ہے معلوم ہوا احرار جیسے شر سے ممکن ہے اسی طرح خیر سے بھی ممکن ہے بھئی یہ دراصل اختلاف مبنی ہے احرار کے معنی پر شیخ عبدالقاہر کی بات صحیح ہے جبکہ اگر احرار کا معنی کیا جائے عام بھونکنا احرار کس کو کہتے ہیں بھئی تو اگر عام بھونکنے کو احرار کہا جاتا ہے تو پھر حریر عام بھونکنے کو کہا جاتا ہے تو اس صورت میں اب عام بھونکنا جیسے شر سے ممکن ہے اسی طرح خیر کی وجہ سے بھی کتہ تو بھونکے گا بھئی چاہے آپ کا دشمن آئے چاہے آپ کا مہمان آئے عام بھونکتا ہے تو جیسے احرار عام شر کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح خیر کی وجہ سے بھی تو جب کہا شر ہی نے کتے کو بھونک آیا ہے تو معلوم ہوا خیر نے جب خیر سے ممکن تھا تو اس کی نفی کر دی بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی اس آواز کو کہتے ہیں جو کتا شر ہی کے وقت نکالتا ہے عام آواز کو تو اگر حریر کا مانا کر لیں وہ خاص آواز وہ تو شر ہی کے وقت مرم ہوتی ہے خیر کے وقت نہیں پھر تخصیص الجنس مراد نہیں لے سکتے اور اگر حریر کا مانا عام بھونک کر کر لیں تو پھر تو وہ جیسے شر سے ممکن ہے اسی طرح خیر سے بھی ممکن ہے تو پھر تخصیص الجنس مراد لے سکتے ہیں سورة سمجھ میں آئی سب کو بھئی سم ملان سل ممتن آئی یراد المحر شر لا خیر پھر ہمیں یہ تصنیم نہیں ہے کہ ممتن نہیں یہ معنی نہیں ہو سکتا یعنی تخصیص الجنس نہیں ہو سکتی کہتے ہیں یہ بات ہمیں تصنیم نہیں کیسے یہ صحیح ہو سکتی ہے وَقَدْ قَالَ الشَّيخ عبدالقاہر نے فرمایا ہے قُدِّمَ شَرٌ یہاں کے شر کو مقدم کیا گیا لِأَنَّ المَعْنَ الَّذِي اس لیے کہ معنی ہے اَلَّذِي اَهَرَّ رَزَانَ بِن مِن جِنس الشَّرِ لَا مِن جِنس الخیری کہ وہ چیز جس نے کتے کو بھونکوایا ہے وہ جن سے شر سے ہے جن سے خیر سے معلوم ہوا انہوں نے یہاں کیا مرادی ہے تخصیص الجنس اور علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا یہاں تخصیص الجنس مراد یہ تو یہ کس پر مبنی ہوا حریر کے جو عام بھونک رہا تو پھر کس کی بات صحیح علامہ شیخ عبدالقاہر کی بات صحیح سم مقال سکاکی اور پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں وَيَقْرُبُ مِن قَبِيلِ هُوَ قَامَ زَيْدٌ هُوَ قَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ فِي تَقَوِّ پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ ہُوَ قَامَ کی قبیل سے قریب ہے بھئی کون زَيْدٌ قَائِمٌ بھئی دیکھو ایک ہے میں کہہ ہوا کی جگہ زید رکھو زَيْدٌ قَائِمٌ ایک جملہ یہ ہے ایک ہے زَيْدٌ قَامَ تو ترکیب کیا ہوگی زَيْدٌ مُبْتَدَا قَامَ فِيْل اس کے اندر ہوا ضمیر فائل جو کس کو راجے زَيْد فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زَيْد کے لئے خبر مُبْتَدَا خبر مل کر جملہ اس میں آ تو اس میں تقوی آگئی مولانا اس لئے کہ اسناد کتنی مرتبہ آیا ایک مرتبہ قامہ کا اسناد ہوا کی طرف اور دوسری مرتبہ زَيْد کی طرف تو دو اسناد آگئے اور دوسری ترکیب ہے زَيْدٌ قَائِمٌ اس میں فائل اس میں مفہول وغیرہ مثلا لے آتے ہیں آپ تو زَيْدٌ مُبْتَدَا قائمٌ سِغَة اس میں فائل میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ جیسے فیلِ معروف کے لئے فائل کا ہونا ضروری اسی طرح فیلِ مجھول کے لئے نائب فائل کا جیسے ہونا ضروری اسی طرح اس میں فائل کے لئے بھی فائل کا ہونا ضروری اس میں مفہول کے لئے نائب فائل کا ہونا ضروری صفت ہے مشبہ کے لئے فائل کا ہونا ضروری اس میں تفضیل کے لئے فائل کا ہونا ضروری جیسے آپ کہتے ہیں قامہ تو ترکیب کیا کرتے ہیں قامہ کے ہمیشہ کس کو رفع دے گا جی فائل کو رفع دے گا اس کے اندر ضمیر ہوگی اسی طرح آپ زید قائم کہہ رہے ہیں تو قائم ان کے اندر بھی ہمیشہ کیا ہوگی فائل کی کیونکہ جیسے فیل معروف کے لئے فائل ہونا ضروری یہ صفت کے سیغوں کے لئے فائل کا ہونا ضروری ہاں وہ الگ بات ہے ان کے اندر آپ کو فائل عموما دکھائی نہیں دے گا کیونکہ وہ انہی کے اندر کیا ہوگی ضمیر ہوگی چھپی ہوئی بھئی تو قائم ان کے اندر کیا ہے فائل کی ضمیر ہے فائل کی ضمیر اس کے اندر فائل کی ضمیر ہوگی جس کو یہ رفع دے گا سورت سمجھ میں آئے بھئی تو قائم ان کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے صفت کے سیغے کے لئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے تو جیسے زید ان قامہ کہا قامہ نے کس کو رفع دیا زید قامہ قامہ نے کس کو رفع دیا ہوا ضمیر کو اسی طرح آپ کہتے ہیں زید قائم قائم نے کس کو رفع دیا لیکن جیسے فیل کا فائل کبھی اس میں ظاہر آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں قامہ زید تو اسی طرح اس میں فائل کا فائل بھی کبھی کیا ہو جاتا ہے زید قائم ابوہ ابوہ کو کون رفع دے رہا ہے قائم رفع دے رہا ہے قائم رفع دے رہا ہے صورت سمجھ میں آئے بھئی یہ رفع دے رہا ہے تو یہ فیل کی طرح ہوا مولانا کس کی طرح ہوا فیل کی طرح ہوا یعنی جیسے فیل کے اندر ضمیر ہوا کرتی ہے صفت کے سیغوں میں بھی کیا ہوا کرتی ہے فائل یا نائب فائل کے ضمیر ہوا کرتی ہے تو چنانچہ دیکھئے جیسے زید قامہ کے اندر اسنات کتنی مرتبہ آیا دو مرتبہ اور اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا آگئے تقوی آگئے اسی طرح زید قائم اس کے اندر بھی اسنات دو مرتبہ آگیا اس میں بھی کیا آگئی تقوی آگئی لیکن علامات سکاکی فرماتے ہیں کہ زید قائم توجہ سے سننا بھئی زید قائم یہ زید قامہ کے قریب ہے زید قائم یہ نہیں کہتے کہ یہ بلکل اس جیسا ہے کہتے یہ اس کے قریب ہے تقوی کے اندر بھئی یعنی جیسے اس میں تقوی ہے اس میں بھی تقوی ہے لیکن اس کو اس جیسا نہیں قرار دیا بلکہ اس کے قریب قرار دیا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے اس کی مشابہت فیل کے ساتھ ہے فیل کے اندر جیسے ضمیر ہوتی ہے اس صفت کے سیغے کے اندر بھی کیا ہوا کرتی ہے ضمیر ہوا کرتی ہے لیکن جیسے اس کی مشابہت فیل سے ہے ویسے ہی اس کی مشابہت خالی عنی ضمیر یعنی اس میں جامیت کے ساتھ بھی ہے اس میں جامیت کو دیکھئے آپ بھئی حالت خطاب حالت غیبت اور حالت تقلم تینوں کے اندر بدلتا نہیں بھئی تینوں کے اندر بدلتا نہیں میں حالت خطاب میں تو دیکھ تینوں حالتوں کے اندر قائم اسی طرح ہوا قائم انا قائم انتا جیسے کہ خالی عنی ضمیر اسی طرح رہتا ہے میں کہتا ہوا رجل تو رجل کے اندر دیکھو ضمیر نہیں تو یہ بھی قائم انا رجل انتا رجل تو جیسے یہ خالی عنی ضمیر تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں اسی طرح یہ صفت کا سیغہ بھی تینوں حالتوں میں بدلتا تو جیسے قائم ان کی مشابہت معاونہ فیل کے ساتھ تھی اسی طرح اس کی مشابہت خالی عنی ضمیر کے ساتھ بھی خالی عنی ضمیر اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ زید قائم یہ زید مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ بلکل اس جیسا نہیں ہاں اس کے قریب ہے تقوی کے اندر مسئلہ سمجھ میں آیا کہ زید قائم زید قام کے قریب ہے کیونکہ جیسے اس کی مشابہت قائم ان کے مشابہت فیل کے ساتھ ہے جیسے فیل میں ضمیر ہوتی اس میں بھی ضمیر اسی طرح اس کی مشابہت اس میں جامت کے ساتھ بھی ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں یہ بھی تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں ثم مقال السکاکی اور پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں وَيَقْرُبُ مِن قَبِيلِ هُوَ قَامَ کی قَبِيل کے قریب ہی ہے کون بھئی زید قائم یہ اس کے قریب ہے پھر تقوی کس چیز کے اندر تقوی میں کیوں بھئی کہتے ہیں لِتَظَمُّنِهِ اَيْ لِتَظَمُّنِ قَائِمٍ اَا الزَّمِيرًا اس لیے کہ قائم کا لفظ کیا ہے متضمن ہے کس چیز کو زمیر کو متضمن ہے اس کے اندر زمیر موجود ہے مِسْلُ قَامَ جیسے کس کے اندر ہے قَامَ کے اندر فَبِهِ يَحْصُلُ لِلْحُكْمِ تَقَوِي فَبِهِ کریں بھئی فِی ہی نہیں یہاں سہی فَبِهِ يَحْصُلُ لِلْحُكْمِ تَقَوِي پس اس سبب سے پس اس سبب سے یعنی یہ جو زمیر کو متضمن ہوتا ہے اس وجہ سے حکم کو کیا حاصل ہو جاتی ہے جی حکم میں کیا آ جاتی ہے بھئی تقوی آ جاتی ہے کیونکہ اثنا دو مرتبہ آیا وَشَبَّهَهُ اَيْشَبَّهَ السَّقَاكِيُ اور تشبیدی ہے علامہ سکاکی نے مِثْلَ قَائِمٍ الْمُتَظَمِّنِ لِلْزَمِيرِ اس قائمون کو اس قائمون جیسے الفاظ الْمُتَظَمِّنِ لِلْزَمِيرِ وہ قائم جو متضمن ہے زمیر کو اس جیسے لفظوں کو تشبیدی ہے علامہ سکاکی نے بِالْخَالِ عَنْهُ اَيْعَنِ الزَّمِيرِ کس سے خالی عن اس زمیر کے ساتھ تشبیدی ہے مِنْ جِهَتِ عَدَمِ تَغَيُّرِهِ فِى تَقَلَّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَتِ بھئی کس جہت سے تشبیدی ہے کہتے ہیں بھئی اس کے نہ بدلنا حالت تقلم خطاب اور غیبت میں اس جہت کی اعتبار سے تشبیدی ہے جیسے وہ نہیں بدلتا خالی عن اس زمیر یہ قائمون بھی تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا بھئی نَحُ اَنَا قَائِمُن وَأَنْتَ قَائِمُن وَهُوَ قَائِمُن تو دیکھا خطاب تکلم خطاب غیبت تینوں حالتوں میں یہ اسی طرح ہے یہاں ایک اور نکتہ آپ کو بتلاوں بھئی ترکیب کا ہمیشہ یاد رکھنا یاد رکھو یہ صفت کے سیغے کے اندر زمیر ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو جس کے ساتھ جوڑ رہے ہوں اس کے اندر بھی وہی زمیر ہوگی صفت کے سیغوں میں ہمیشہ زمیر کیا ہوتی ہے چھپی ہوئی بھئی فیل کی گردان آپ کرتے ہیں زارابا اس میں آپ کیا کہتے ہیں زمیر چھپی ہوئی ہے زارابا زارابو یہ جو تصنیہ کا آپ سیغہ لے کر آتے ہیں زارابا اس کے اندر فائل کون ہمیشہ یاد رکھنا یہ زمیر یہ فائل زارابو کے اندر یہ وہ کیا ہے یہ فائل ہے زارابا کے اندر ہما نہ کہنا فائل بلکہ اس کے اندر یہ الف فائل زارابو کے اندر ہم فائل یہ نہ بلکہ اس کے اندر یہ جو وہ ہے یہ کیا ہے تو فیل کے اندر یہ جو الف اور وہ آتے ہیں یہ ضمیریں ہوتی ہیں یہ فائل ہیں جبکہ اس میں صفت کے سیغوں کے اندر جو علف اور وو آتے ہیں قائمون قائمانی قائمونہ مضروبون مضروبانی مضروبونہ یہ جو علف اور وو صفت کے سیغوں میں آتے ہیں یاد رکھو یہ ضمیریں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے علامت ہیں فائل کی علامت ہیں بھئی کس چیز کے علامت ہے تصنیہ اور جمع ہونے کی علامت ہے تصنیہ اور جمع ہونے کی مثلا قائمانی میں نے کہا اس کے اندر یہ علف کیا ہے صرف تصنیہ کی علامت ہے قائمونہ جمع کی علامت ہے یہ ضمیریں نہیں دلیل اس کی کیا ہے دلیل بھی یاد رکھو دلیل یہ کہ حالت نصبی جرمی میں بدل جاتی ہیں اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ضمیر نہیں اس لئے کیونکہ ضمیر بدلتی نہیں حالتِ رفی میں کہتے ہیں قائمانی اور حالتِ نسبی جری میں کہتے ہیں قائمینی علف کو کس سے بدل دیا یا سے قائمونہ حالتِ رفی میں کہتے ہیں حالتِ نسبی جری میں کیا کہتے ہیں قائمینہ تو حالتِ نسبی جری میں وہ کو کس سے بدل دیا مسلمونہ کی طرح ہے نا یا سے بدل گیا معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں بلکہ یہ کیا ہے علامت ہے تثنیہ اور جمع کی اور پھر یہ یاد رکھو کہ اس میں صفت کے سیغے کو جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اس کے اندر ضمیر بھی اسی قسم کی نکالیں گے اب آپ یہاں دیکھئے اگر متقلم سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں ضمیر بھی متقلم والی ہوگی اگر مخاطب کے سیغے سے جوڑ رہے ہیں تو ضمیر بھی اس کے اندر کونسی ہوگی مخاطب والی اور اگر غائق سے ہے تو ضمیر بھی کونسی ہوگی غائب کی دیکھئے ترقیبیں سنیے بھئی آنا قائم ان کی ترقیب یوں ہوگی آنا مبتدہ قائم ان سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے تو اس کے اندر فائل کیا نکالیں گے آنا نکالیں گے کیونکہ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں ہم آنا تقلم کے ساتھ تو آنا اس کے اندر فائل ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی آنا کے لئے بھئی آگے انتہ قائم ان کی بھی اسی طرح ترقیب انتہ مبتدہ ہے قائم ان سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے اس کے اندر کیا فائل نکالیں گے انتہ ہی نکالیں گے کیونکہ مخاطب کی ضمیر کے لئے وَهُوَا قائم ان یہاں قائم ان کے اندر کونسی ضمیر نکالیں گے ہُوَا کی ضمیر نکالیں گے تو کہتے ہیں ملانا اللہ مسحقہ کی فرماتے ہیں کہ زیدن قائمن ہوا قامہ کے قریب ہے تقوی کے اندر بوجہ متضمن ہونے اس کے ضمیر کو ارتشبیدی ہے اس کو علامہ سکاکین خالی عنی ضمیر کے ساتھ کیونکہ یہ بدلتا نہیں ہے تکلم خطاب اور غیبت میں کما لا یتغیر الخالی عنی ضمیری جیسے کہ خالی عنی ضمیر بدلتا نہیں نحو انا رجلن وانتا رجلن وہوا رجلن یہاں بھئی وانتا رجلن ہونا چاہئے انا رجلن دیکھو رجلن نہیں بدلا وانتا رجلن وہوا رجلن تینوں حالتوں میں یہ نہیں بدل را و بحاظل اعتبار قال یقربو اور اسی اعتبار سے علامہ سکاکین یقربو کہا ولم یقل نظیروہو یہ نہیں کہا کہ یہ قائمن قامہ کی نظیر ہے سمجھ میں آیا بھئی انہوں نے کیا کہا زیدن قائمن کیا ہے قریب ہے کس کے ہوا قامہ کے اس کی نظیر نہیں قرار دیئے اسی وجہ سے کہ اس کی مشابہت خالیان زمیر کے ساتھ بھی ہے وَفِ بَعْدِن نُسَخِ وَشَبَهِهِ بعض نسخوں کے اندر وَشَبَهِهِ آیا ہے بھئی انہوں نے بھئی متن پیچھے دیکھ رہے ہیں وَشَبَهَهُ مطن میں آیا تھا فیل ہے بعض نسخوں میں اسم آیا ہے وَشَبَهِهِ وَشَبَهِهِ یاد رکھو ایک ہوتا ہے شِبْهُن شِبْهُن کا معنی مِسْلُن اور ایک ہوتا ہے شَبَهُن شَبَهُن کا معنی یہ مصدر ہے مُشَابَهُوْنَا شَبَهُن کا کیا معنی ہے مُشَابَهُوْنَا لِتَظَمُنِهِ تو عبارت کیا بن گئی بھئی علامہ سکا کی کیا فرما رہے ہیں کہ زیدن قائمن تقوی کے اندر ہوا قامہ کے قریب ہے کیوں قریب ہے لِتَظَمُنِهِ الزَّمِيرَ اس لئے کہ یہ ایک وجہ کیا ہے یہ متضمن ہے کس کو زمیر کو وَلِشَبَهِهِ بِالْخَالِعَنِ الزَّمِيرَ اور بوجہ اس کے مشابہ ہونے کس کے ساتھ خالِعَنِ الزَّمِير کے ساتھ تو زمیر کو متضمن ہونے کی وجہ سے تقوی حاصل ہوگی اور خالِعَنِ زمیر کی طرف دیکھتے ہوئے تقوی حاصل نہیں ہوگی سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی خاموش بیٹھے ہیں سارے کیا بات ہے جی وَفِي بَعْضِ النُسَخِ وَشَبَهِهِ اور بات نسخوں میں وَشَبَهِهِ کا آیا ہے بھی لفظ اسم کے لفظ کے ساتھ آیا ہے مجروراً اس حال میں کہ مجرور ہے بھئی آتھ خنالا تَظَمُنِهِ یہ شَبَهِهِ کا آتف کس پر ہے بھئی تَظَمُنِهِ پر یعنی اَنَّا قَوْلَهُ يَقْرُوبُ یہ معلامت سکاکی کا قول يَقْرُوبُ مُشْعِرُونَ وہ یہ خبر دے رہا ہے بِأَنَّا فِيهِ شَيْئًا مِّنَتْتَقَوِي کہ اس کے اندر کچھ تقوی میں سے ہے وَلَيْسَ مِثْلَتْتَقَوِي فِي زَيْدٌ قَامًا اور یہ زَيْدٌ قَامًا میں تقوی کی مثل نہیں ہے بھئی تقوی میں جیسے زَيْدٌ قَامًا ہے یا اس کے مثل نہیں ہے دو باتیں کیوں بھئی علامہ سکاکی نے کیا کہا اَنَّا قَوْلَهُ بھئی پہل دوسری سطر دیکھو نا علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں کہ زَيْدٌ قَامٌ قَارِبُ ہے کس کے زَيْدٌ قَامًا کے قریب ہے کیوں دو وجہ آنگے ذکر کی بِأَنَّا فِيهِ شَيْئًا مِّنَتْتَقَوِي کہ اس کے اندر کچھ کیا ہے تقوی ہے ایک بات دوسری بات وَلَيْسَ مِثْلَتْ تَقَوِي فِي زَيْدٌ قَامًا اور زَيْدٌ قَامًا میں تقوی کے مثل نہیں ہے کچھ تقوی تو ہے لیکن اس جیسی تقوی کچھ تقوی کیوں ہے کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ لِتَظَمُنِهِ الزَّمِيرًا تقوی اس لئے کہ یہ متضمن ہے زمیر کو اور یہ اس جیسا کیوں نہیں تقوی میں کہتے ہیں وَالثَّانِ لِشَبَحِهِ بِالْخَالِعَنِ الزَّمِيرِ اس لئے کہ اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ خالِعَنِ الزَّمِير کے ساتھ وَلِحَاذَا اور یہاں سے آگے مولانا اب ایک اور نہایت قیمتی بات آپ کو بتلانے لگے ہیں ترقیب میں ہمیشہ یاد رکھنا بھئی سوال آپ کے ذہن میں ہمیشہ اُبھرتا ہوگا کہ قامہ کے اندر بھی ہوا زمیر ہوتی ہے ہم قامہ کا اسناد ہوا زمیر کی طرف کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ جملہ بن گیا کیا بن گیا لیکن قائمون کا اسناد ہوا زمیر کی طرف ہم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ شبے جملہ ہوا اس کو جملہ کیوں نہیں کہتے بھئی آج وجہ آپ کو بتلائیں گے بھئی کہتے ہیں بھئی ابھی ہم نے جو وجہ ذکر کی اسی وجہ سے اس کو جملہ نہیں کہتے کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے خالی آنیز ضمیر کے ساتھ اس کی مشابہت ہے اس لئے اس کو جملہ نہیں کہتے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو جیسے مولانا خالی آنیز ضمیر میں آپ نے دیکھا جیسے آپ نے قائم ان کے اندر دیکھا کہ یہ رجل ان کی طرح ہے کس چیز میں کہ یہ تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں تو جیسے رجل ان کے اندر ضمیر نہیں ہیں گویا کہ قائم ان کے اندر بھی ضمیر نہیں ہے اس کی طرح ہوا یا نہ ہوا وہ نہیں بدل رہا یہ بھی تو گویا اس کے اندر بھی ضمیر نہیں اچھا بھئی یہ جب اس کے اندر ضمیر چل یہ بات ہی لمبی ہو جائے گی آپ لوگ پہلے ہی پریشان بیٹھیں چلو وَلِهَذَا أَيْ وَلِشَبَهِهِ بِالْخَالِ عَنِ الزَّمِيرِ لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ اَيْ مِثْلَ قَائِمٍ مَعَ الزَّمِيرِ وَقَذَا مَعَ فَاعِلِهِ الظَّاہِرِ اَيْضًا جُمْلَةٌ اور اسی وجہ سے کس وجہ سے کہ وہ وجہ اس کی مشابہت ہونے کہ خالی عنی الزمیر کے ساتھ لم يُحْكَمْ یہ حکم نہیں لگایا گیا بِأَنَّهُ نیچے آرہے جُمْلَةٌ بھئی کہ یہ کیا ہے اس پر جملہ ہونے کا حکم اسی وجہ سے نہیں لگایا گیا ہا زمیر بِأَنَّهُ ہا زمیر کا مرہ بتلایا اَيْ مِثْلَ قَائِمٍ مَعَ الزَّمِيرِ قائمٌ جیسے لفظ جو ہے زبزمیر کے ساتھ ہوں وَقَذَا مَعَ فَاعِلِهِ الظَّاہِرِ یا کتے ساتھ ہوں فائل جو ہو ان کا کیا ہو میں نے بتایا زیدن قائمون ہے بھئی قائمون کے اندر فائل کون ہے زمیر میں کہتا ہوں زیدن قائمون ابوہ اب قائمون کے لئے فائل کون ہے اس میں ظاہر ہے دونوں صورتوں میں اس پر حکم نہیں لگایا جاتا کہ یہ جملہ ہے وَلَا عُومِلَ اور مَعَمْلَ بھی نہیں کیا جاتا قائمون کس کے ساتھ بھئی قائمون مَعَ الزَّمِيرِ قائمون وہ قائمون جو زمیر کے ساتھ ہے اس کے ساتھ مَعَمْلَ بھی نہیں کیا جاتا بھئی مَعَمْلَتَهَا اَيْ مَعَمْلَةَ الْجُمْلَتِ کس چیز کے اندر بینہ کے اندر جملہ کیا ہوا کرتا ہے مبنی لیکن قائمون کے اندر قائمون کو ہم کیا کہتے ہیں مبنی نہیں کہتے تینوں حالتوں میں بدلتا ہے فی مثل رجلن قائمون رجلن قائمون کے اندر وَرَجُلَن قائمون رجلن قائمون دیکھو حالت رفی میں رفا رہا ہے قائمون پر وَرَجُلَن قائمون یہاں پر قائمون پر کیا رہا ہے نصب آ رہا ہے حالت نصبی میں ورجلن قائمین حالت جری میں اس پر کیا رہا ہے حالانکہ جملہ تو مبنی ہوا کرتا ہے تو قائم ان کے اندر بھی ضمیر ہے یہ اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مبنی ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی کیونکہ اس کے مشابہت کس کے ساتھ آ گئی ہے خالی آنی ضمیر کے ساتھ اس لئے اس کے ساتھ جملے والا معاملہ بھی نہیں کیا جاتا اور اس کو مبنی بھی قرارہ نہیں دیا جاتا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی چلیے باسمارانا ہاتھا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام